السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام دارالعلوم دیوبند کی مجلس عاملہ کا دو نششتوں پر مشتمل یک روزہ اجراس ادارے کی تعمیر و ترقی کے اہم فیصلوں کے ساتھ اختیدام پسیر ہو گیا اجراس میں دارالعلوم دیوبند کے محتمیم وشیخ الحدیف مولانا مفتی عبدالقاسم نعمانی صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی کے علاوہ رکن پارلیمنٹ مولانا بدر الدین اجمل مفتی محمد اسماعیل مالی گاؤں مولانا رحمت اللہ کشمیری مولانا انبار رحمان بجنوری مولانا محمود راجستانی شریک ہوئے جبکہ مجلس عاملہ کے رکن مولانا ملک محمد ابراہیم کسی ادھر کی وجہ سے شریک اجلاس نہ ہو سکے جبکہ عاملہ کے ایک اہم رکن مولانا عبدالعلم فاروقی رحمت اللہ علیہ لکھنو کا گجشتہ ماہ علالت کے باعث انتقال ہو گیا تھا اجلاس میں سب سے پہلے تازیتی قرارداد منظور کی گئی اور حضرت مولانا عبدالعلم فاروقی اور نازم محاسبی نیر عثمانی ودیکر شخصیات کے انتقال پر رنج و غم کے اظہار کے ساتھ ان کی ارواح کے لئے اصحار ثواب کیا گیا اور ان کے لئے دعائے مغفرت کی گئی مجلس عاملہ کے اجلاس میں حضب معمول اجلاس مجلس شورہ مناقضہ ماہ شابان 1445 ہجری کی کاروائی کی خاندگی عمل میں آئی اور خاندگی کے دوران زیر غور مسائل پر غور کیا گیا اجلاس میں مجلس تعلیمی کی رپورٹ پیش کی گئی اور تعلیم سے متعلق امور پر اہم فیصلے لئے گئے اس کے علاوہ دیگر شعبوں کے نظمہ نے بھی اپنی رپورٹیں پیش کی اجلاس میں دار العلوم کے تعمیری انتظامی امور پر بھی غرخوض ہوا اور ضروری فیصلے لئے گئے اس دوران نئے تعلیمی سال کے آغاز کے سلسلے میں متفق طور پر کچھ نئے زوابط کو منظوری دی گئی اساتیزہ کی تقروری انتظامی امور کو مزید بہتر بنانے اور شرید گرمی میں طلبہ اساتیزہ کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے متعلق فیصلے لئے گئے الغرض اہم تعلیمی انتظامی تجاویز کی منظوری اور ملک و ملت کے لئے دعاوں کے ساتھ مجلس عاملہ کا یہ اجلاس بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا